ناد کی طرف سے ہوتی ہے جو اس کے مس کرنے سے ہوتی ہے یہ اس کی پیچان یہ ہوتی ہے جس بیماری پر کوئی دوائی ارسر نہ کرے سمجھے وہ شیطانی بیماری ہے ہم جس کا نام لیتے ہیں نا روحانی بیماری ہے یہ بہت غلط نام ہے روح بیمار نہیں ہوتی جسم بیمار ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُونَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْدٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ تو ہم نے اس کو نام دیا ہوئے روح نے جب شیطان مس کرتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بیماری جو ہے جیسے آپ آج کل دیکھیں نا کرونا ہے نا یہ بھی ایک جرس ہی میں نا ساری دنیا کو اس نے اڑایا ہو گئے نا تو یہاں پر بات جو زیادہ فلسفر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے انسان تو اشرف المخلوق ہے تو جن کیا ہے انسان اشرف المخلوق تو وہ ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہے جو اپنے من کی بات نہیں مانتا وہ اشرف المخلوق ہے نا ہونا تو اسو جانور سے بھی بتتا ہے وہ جو اپنے من کی بات مانتا ہے وہ تو جانور سے بھی بتتا ہے جانور بھی ایک اصول پر چلتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے اس سے کمی پیشی نہیں کرتا تو جین پر ہمارا یقین نہیں ہوتا اور جرسیم پر یقین ہے کہ کرونا آ جائے گا موں پہ آتھ رکھو ہاتھ دھو سوچنے والی بات ہے نا حالانکہ شیطان مس کرتا ہے نبیوں کو بھی مس کیا عیوب علیہ السلام کو مس کیا کہا نا عیوب علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں نا کہ میرے بندے عیوب نے مجھ کو نادا کی ربی انیم السنی ذروان تارہ مراحی ربی انیم السنی الشیطان بنسب وعدات اے اللہ یہ جو مجھے کھڑک لگی ہوئی ہے یہ بیماری یہ مجھے شیطان کے چھونے سے لگی ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام مکہ تو نہیں ماتے وہ تو لڑائی چھڑا رہے ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں اے اللہ یہ تو عمل شیطان ہے میں نے تو لڑائی چھڑانے کیلئے کیا ہے یہ قتل مجھ سے ہو گیا یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھائے گی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پات جائیں گے ان کو فالو کریں گے مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ہمارے بہت سارے راہ پر بنے ہوئے ہیں بہت سارے ہم نے اپنے پیشوہ بنا رکھے ہیں پیشوہ ایک ہی ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیامت تک کے لئے ان کی راہ نمائی لیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے محفوظ رکھے گا اتنی بہت برکت ذات ہے اللہ کے بعد کہ اگر ان کا نام لے کر ہم صرف ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تو اللہ دس رحمتیں نازل کر دیتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بات مانے اور پھر ہم پر رحمت نہ ہو تو ہم اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم قرآن و سنت سے دور ہیں ہم اپنے اپنے فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے میرا سلسلہ کوئی کہتا ہے میرا فلان کوئی کہتا ہے میرا فلان اثر رہب جو اللہ نے مقرر کیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہمیں سانتوں سے جو خلال کرنے کا وہ بھی طریقہ بتاتے ہیں قبض ہو تو اس طرح بیٹھو تمہاری قبض ٹھیک ہو جائے گی وہ اس طرح بھی بتاتے ہیں صحابہ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ہمارا مزاہ اڑاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کون سا تمہارا نبی ہے جو تمہیں چھوٹ چھوٹی باتیں بتاتا ہے آپ نے فرمایا میرے حق ہونے کا یہی تو انشانی ہے پیدا ہونے سے پہلے تک لے کر پہلے نطفے تک لے کر نطفے سے پہلے تک رہنمائی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارنے تک ہم نے تو بڑے بڑے جنازے پڑھے ہم نے کبھی کسی مفتی مولوی کو یہ سنا ہی نہیں کہ جب وہ میت کو قبر میں اتارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے آپ پڑھا کرتے تھے اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے میں آپ کو گھنٹی سے کہتا ہوں آپ کتنے لوگ بیٹھیں ایک آت کے علاوہ کسی کو وہ چیز نہیں آتی جنازے تو ہم نے پڑھے ہوں گے کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں نعرے تو لگاتے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں میت کو اتارتے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ علیہ ملت رسول اللہ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے ہم نے سنا کر دی اصل میں ہم یہ ہیں اس لئے ہم یہ نہیں کرتے اصل میں ہم یہ ہیں ہمیں کس نے بولا ہم یہ بنیں ہمیں تو اس ذات نے بولا کہ یہ بنو کیا بنو اتیو اللہ واتیو رسول وعلی الامر منکم اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں مگر اگر تم میں کسی بات میں تنازہ آ جائے تو پھر کیا کرو فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَئِنْ فَرْدُوْهِ الْاَلْدَاهِ وَرْرَسُولُ پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں تنازہ آ جائے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی درور رہنمائی کرو تو اللہ رسول کی رہنمائی تو آپ کو قرآن و حدیث سے ملے گی تو ہماری تو بدنصیبی ہے ہم نمازوں سے لے کر اس کی ٹیمنگ تو لے کر وضو سے لے کر رمضان کی افطاری سہلی سے لے کر عید کی نماز تک ہر چیز میں ہم نے فرق کیا ہوا ہے ہمارے نذیق جی اس طرح ہوتا ہے ہمارے نذیق جی اس طرح ہوتا ہے ہمارے نذیق تو کچھ بھی نہیں ہیں ہمارے نذیق تو یہ ہے کہ ہمارے محلencias اللہ نے یہ فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا چاہے عبادت ہے چاہے دنیا ہے چاہے لین ہے چاہے دین ہے چاہے سیاسی آتا ہے چاہے مہاشی آتا ہے آئے دیکھیں نہ امت کہاں ہیں کوئی اچھ ہمارا ہے نہ لباس ہمارا ہے نہ ہمارے کھانے ہیں کہاں جا رہے ہیں جا کر دیکھو کالجوں جونیوز کیوں میں لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس دیکھو پھٹی ہوئی پینٹیں خریدتے ہیں لڑکے نہیں لے رہے خود پھٹی ہوئی اب لوگ آتے ہیں سیلوی صاحب یہ پہنا کپڑا ایک دم کٹ لگیا یہ تو آسان ہے جن کے لیے جن جب کسی پر وار کرتا ہے تو اس کے کپڑے کو پہلے کٹ لگاتا ہے دیکھتا ہے اپنی کتاب میری اب کتنا اس پر زور چلتا ہے آتے ہیں نا لوگ پھٹے پھٹا بیٹھا جی میں بیٹھا ہوں یہاں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ان کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں اور ہم پھٹے ہوئے کپڑے خرید رہے ہیں یہ جی یہاں سے بھی پینٹ پھٹی ہوئی یہاں سے بھی پھٹی ہوئی یہاں سے گسی ہوئی نہاں سے گسی ہوئی نہاں لباس ہمارا تنگ لباس عورتوں نے تنگ پجامے پیننے شروع کر دیا کھانا میں ہمارے چینی سلاد ہماری کوئی کچھ چیز ہے نہیں ماننے والے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں آسمان سے اترا ہوا ہمارا دین ہے کھانا بھی ہمارا یہ جی رشین سلاد ہے فخر سے یہ دوائی امریکہ سے آئی ہے ڈاکٹر امریکہ سے آئی ہوئے اس کو میں نے چیک کروایا اس پر بھی فخر تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے آؤ نبی پر آجاو صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملہ سیدھے اللہ کر دے گا انشاءاللہ کیونکہ وہ رحمت العالمین ہیں درہاں ان پر چل کے تو دیکھیں ہر معاملے میں آپ کون سی ایسی بات ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاری رانمائنی کی کون سی ایسی بات ہے ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں اتھا تک جانا ہی دیا ہمیں راستے میں روک لیا ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں کیا اس سے پہلے دین ختم ہو گیا تھا آپ نے فرمایا بہترین میرا دور ہے سب سے بہترین میرا دور ہے اس کے بعد میرے صحابہ کا اس سے ذرا کم پھر اسے تابعین کا پھر آگے اللہ بھی لی کیوں آپ نے فرمایا یہ آسمان کے جو امین ہیں وہ ستارے ہیں اسمان کے امین ستارے ہیں اور زمین کے امین میرے صحابہ ہیں جب ستارے ختم ہو جائیں گے پھر اسمان درم برم ہو جائے گا اسی دن جب صحابہ دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر دیکھ لیں آپ کیا ہو رہے ہیں اتنا ہم کافر سے نہیں دشمنی کرتے جتنی ہم آپس میں کرتے ہیں ایک کی مسجد کو دوسری مسجد پسند نہیں کرتے ایک کی بات وہ اللہ رسول کی بھی بات کرتا تو میں نہیں سنتا مجھے کہا جاتا ہے کہ نہیں اس کی نہیں بات سننی وہ تمہیں گمراہ کر دے گا حالکہ اسلام تحقیق کا نام ہے نقل کرنے کا نام ہے عقل کو استعمال آپ کب کریں گے دیکھیں دین اسلام کتابے ہیں یا عقل جو ہے دین کے دین کتابے ہیں یا دین عقل کتابے ہیں عقل دین کتابے ہیں حضرت علی رضی میں فرماتے ہیں دیکھیں مسہ نیچے پاؤں نیچے سے گندہ ہوتا ہے مسہ اوپر کیا جاتا ہے عقل تو یہ بہت کچھ کہتی ہے نقل دین سے دلائل جو لینے ہیں وہ نقل نقل کہاں سے ہونی ہے اللہ قرآن اور حدیث سے یہ من مانے گا نہ مانے میں نے بات ماننی ہے اس کا نام اسلام ہے آپ دیکھیں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں کوئی دعائی نہیں اثر کر رہی کوئی مسیحہ نہیں مل رہا جو ملتے ہیں لٹیڑے بنے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا کہیں جی جو چاہتا ہے بس میرے پاس لوگ لوگوں کو سنتے ہیں بچاروں گا ابھی کیا بھائی کہہ رہا کتنے پیسے لگائے ہیں کہیں جی تک لینے تو پیسے لگا